تو میں عزیز امام تبری فرماتے ہیں ہم گئے پڑھنے کے لئے اور یہ یاد رکھو صاحبو ہم تو تانے دیتے ہیں یہ مولوی بیچاروں کو کیا پتہ ہے یہ مولوی تو فارغ ہے یہ ایک تانے دیتے ہیں یہ تو کلبروں سے قیامت پتہ چلے گا کہ مولوی فارغ تھے یا وہ فارغ تھا جو دن رات مولویوں پر مخالفت کرتا ہے علماء سے مراد جو سنی ہے اور بعمل ہے وہ علماء مراد ہے بہرحال کیا ہوا کسی نے اپنا بیٹا حافظ قرآن بنایا تو تانے شروع تو نے بیٹے کو مولوی بنایا اب یہ کیا کرے گا خود بھوکا مر جائے گا اور تجھے بھوکا مارے گا نہیں صاحب پیارے مصطفیٰ کے زمانے میں چرمیزی شریف کی حدیث ہے دو بھائی تھے ایک آپ کی طرح کام کیا کرتا تھا اور ایک پڑھا کرتا تھا پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو کام کیا کرتا تھا زمیندارہ وغیرہ وہ روتا ہوا آیا عرض کیا رسول اللہ یہ میرے بھائی کو وسیعت نصیت کرو سارا دن آپ کے پاس پڑھتا رہتا ہے کوئی مہربانی کرے میرے ساتھ کام کرے میں صبح سے رہ کر شام تک اس کیلئے کماتا رہتا ہوں پیارے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو دین پڑھتا ہے وہ بھوکا مر جاتا ہے باپ فرمایا پتہ ہے تجھے تجھے جو روزی نصیب ہو رہی ہے یہ اس دینی تعلیم علم کی بھائی کی وجہ سے نصیب اس لئے صاحب اگر کم از کم علماء کی نہیں کر سکتا خدمت نہیں کر سکتا کم از کم ان کی بھی عدبی تو نہ کر بیعزید بستامی علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک شخص فوت ہوا لوگوں نے قبر میں رکھا تو چہرہ قبلہ سے پھر گیا پھر ہٹایا پھر پھر گیا پھر ہٹایا پھر پھر گیا غائب سے آوازیں چھوڑو قیامت تک اس کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی عادت کیاتی عالمی دین راستے پر آ رہا ہے عالمی دین سے حسد بغل دشمنی کی وجہ سے اپنا چہرہ پھر لیتا غائب سے آواز آئی جو میرے دینداروں سے چہرہ پھر لیتے ہیں میری رحمت اسے اپنا مو پھر لیتی ہے اس لئے صاحب حضور نے فرمایا کون عالمان او متعلمان او مستمعان او محبن ولا تکونی الخامس فرمایا پانچ و نبن یا عالم بن جا یا دین کا طالب بن جا یا ان کی بات سننے والا بن جا یا ان سے محبت کرنے والا بن جا پانچ و نبن اگر ان کا مخالف بن گیا دن رات ان کی غیبت کرتا رہا دن رات ان کی مخالفت کرتا رہا تیرے مسجد کا امامتہ تو نے ان کے ساتھ دشمنی رکھی تیرے مسجد کا امامتہ بیادہ بھی کی حضرت حضور فرماتے ہیں جو مسجد کے امام کے مسلح سے دور ہو گیا وہ جنت سے دور ہو گیا جو امام کے متصل نماز پڑھتا ہے ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ دعا فرمائی یا اللہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کی موفیت فرمائی دیکھ یہ صاحب ہو آپ حضرات نے کبھی دیکھا ہے جو مسجد کا امام ہوتا ہے نماز کے وقت وہ آگے ہوتا ہے اور نماز کے وقت وہ آگے ہوتا ہے خطبے کے وقت وہ آگے ہوتا ہے عید کی دن وہ آگے ہوتا ہے ہر مقام پر وہ آگے ہوتا ہے مقتدی پیچھے ہوتا ہے ایک ایسا مقام آتا ہے مقتدی آگے ہوتا ہے یہ جنازہ ہے یعنی جب سات ہوتا ہے بندہ اس وقت مقتدی آگے ہوتا ہے امام پیچھے ہوتا ہے اس میں اشارہ دیا جس کا دل زندہ ہوگا وہ ہر موقع پر اپنے امام کو آگے رکھے گا اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ امام کو پیچھے دھکیلتا رہے گا اور پیچھے کرتا رہے گا اس لیے صاحبوں علماء کی تازیم عدب احترام یہ ضروری ہے حضور نے فرمایا ایک دور آئے گا لوگ علماء سے باگیں گے فقہاں سے باگیں گے تو پھر تین عذابوں میں مطلعہ ہو جائیں گے نمبر ایک ببرکتی آج آپ حضرات گواہ ہو ببرکتی ہے یا نہیں وقت میں ببرکتی ہے مال دولت میں ببرکتی ہے ہر چیز میں ببرکتی ہے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا حکمران ظالم ہوں گے اب میں یہ فیصلہ نہیں کرتا کوئی کہے گا یہ سیاسی گفتگو شروع ہو گئی لیکن آپ حضرات گواہ ہی دیں گے کہ آج کے حکمران ظالم ہیں کوئی بھی ہو ہمیں پتہ کوئی نہیں اور تیسرا پیارے مصطفی نے فرمایا جب لوگ مساجد کو چھوڑ دیں گے علماء کو چھوڑ دیں گے فقہاں کو چھوڑ دیں گے آپ پہ کہیں گے آپ ہی کہیں گے ہم بڑے مولوی ہیں ہم بڑے مفتی ہیں تو پھر کیا ہوگا پیارے مصطفی نے فرمایا آخری وقت آئے گا بیمان ہو کر دنیا سے جائیں گے اس لیے صاحب ہو اگر نہ پڑ سکا کچھ نہ بن سکا تو کم از کم ان کے ساتھ محبت کر ان کے ساتھ ان کی بات سننے والا بن جا